تو دکھائیو مردے کا سایا بھی نہ کسی کو یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو اور ایسی جگہ نشان لہد کا بنائیو اور سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو شفقہ سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو شفقہ سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو بابا کو روتے روتے جو درود بحمد وآلہم اللہ میں کچھ گزارشات اعلانات ارض ہیں بسلسلہ شہادت شہزادی کونین جناب حضرت فاطمہ صلوات اللہ کے سلسلے میں جو مجالس انشاءاللہ آج سے شروع ہیں جس سے قبلہ جناب سید فارق علیہ حسینی خطاب فرمائیں گے اور کل یعنی بدھ اور جملات کو اسی سلسلے کی دو مجالس ہوں گی جس سے مولانا قبلہ شمشاد حیدر صاحب سین انٹینیو سے تشریف لائیں گے وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کا قیام سیرڈے تک رہے گا اور فرائیڈے کو یہاں پر ایک خصوصی پرگرام ہے جس میں وہ question answers ایک session شروع ہوگا یہاں پر جس میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں تھرزڈے کو جو مجلس ہوگی اور کل جو مجلس ہوگی وہ اسی سلسلے کی شہادت کی سلسلے کی مجالس ہیں انشاءاللہ اور سیرڈے کو یہاں پر امام چاہرم سید ساجدین زین العبدین کی ولادت کے سلسلے میں جیشن ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں اس کے علاوہ یہاں پر جو regular program آپ کے لئے ایک عرصہ دراز سے چل رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ زیادہ تعداد میں آپ کی شرکت ہو خصوصی طور سے ثرزے کا اور نمازِ جمعہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر سنڈے سکول یہ سب کو جو بھی ہے جو جو لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے لئے ہے community کے لئے ہے اور ہمیں اگر کوئی suggestion دینا ہے کسی قسم کی suggestion دینا ہے تو اس کو آپ انتظامیہ تک پہنچائیں تاکہ پروگراموں کو مزید بہتر کیا جائے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سنڈے کو ایبری سنڈے کو نمازِ مغربین کے بعد یہاں پر ایک سلسلہ ہے جو کہ اپنے دورس نتائج انشاءاللہ رکھے گا اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں سے جو دور دراز علاقوں میں علماء ہیں ان کی تخریر کا ایک سلسلہ جاری اور ساری رہے اور ان سے ہم علم حاصل کریں اسی سلسلے میں جناب سید فاضل مغربین صاحب قبلہ جو کہ اہلے سے براہ راست بیسمنٹ میں اس کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے اور جو کہ آپ کے کوشن آنسر بھی لے سکتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں پردہ سیمہ پر اور اس پہ یہ ہے کہ خصوصی بات یہ ہے کہ ہم آئندہ کوشش یہ کریں گے کہ پاکستان اور ہندوستان میں اور جہاں جہاں دوسرے علماء موجود ہیں اور جو یہاں نہیں آ سکتے بروقت یا کچھ ہے ہم ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ان پروگراموں میں آپ زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو اپنے ساتھ لائیں اسی کے ساتھ ہی میں قبلہ جناب سید فارق علیہ حسینی کو دعوتے میں ممر دیتا ہوں سلوات محمد آل محمد وہی نماز مقربین کے بعد ہی ہوگا انشاءاللہ عافظ آر سے غزار Nicholas ایک مرتبہ سورے پھاتھیا اور تین مرتبہ سورے اخلاص کی تلاوت فرما کہ مرزا احمد نقی مرزا؟ مرزا محمد تقی صاحب ابن رضا علی بیق صاحب پر روکے صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے پتلی فرمائے باتحاللہ وسلم اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونو بعدہ الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون الحمدللہ کما هو اہلو الحمدللہ الا کل حال الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدیا لول عن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبی الامی المکی المدنی القرشی لحاشمی المتلبی نبتہل اتحامی وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی عادائهم وعلا عادائ علمائهم وعلا عادائ حبائهم اجمعین من یوم ناہا زیل قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه في کتابه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یتعمون التعام علا حبہ مسکین ویطیم واسیرا سلام بھیجیں اللہ علیہ وآلہ 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 اعزائی محترم ودوزارن عزیز مولین حدر کررار میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حلطہ جو مشہور و معروض سورہ ہے اور جو ہمارے درمیان میں کئی نام سے مشہور ہے ان سوروں میں سے ہے جن کو ہم کئی نام سے یاد کرتے ہیں کچھ سورے ایسے ہیں جن کی ایک ہی نام ہیں تو اس کے سورہ دہر بھی ہم کہتے ہیں اور سورہ حلطہ بھی کہتے ہیں یہ دو نام تو ایسے ہیں جو ہمارے درمیان میں کتابوں میں لکھے جاتے ہیں اور آپ اسے سنتے ہیں اور اس کا نام ایک سورہ انسان بھی ہے یعنی سورہ انسان بھی لیکن یہ عمومن قرآن میں لکھا ہوتا ہے لیکن ہمارے درمیان میں سورہ انسان کم کہا جاتا ہے یا سورہ دہر یا سورہ حلطہ اور یہ غالباً انتسویں پارے میں ہے ٹوئنٹی نائنٹ پارے میں اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پورا سورہ جو ہے وہ پانچ شخصیتوں کے بارے میں نازل ہوا ہے اور میں نے اس آیت کو اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے یوں تو میں آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ ہمیشہ آیت تطہیر کو سرنامہ کلام قرار دیتا ہوں اور بے الہامی پروردگار کوئی بھی بات ہو وہ چل کے پھر تحارت کے اوپر آکے ختم ہو جاتی ہے کہ آج میں نے اس آیت کو اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا کہ شہزادی کونین سلام علیہ علیہ کے مجلیس ہے اور ہم کو آیت تطہیری پڑھنی چاہیے تھی میں نے اس لیے پڑھا کہ ہم سمجھتے ہی ہیں عموماً کہ اہلِ بیت کے شان میں سورہ نازل ہوا اہلِ بیت کے شان میں آیتیں نازل ہوئیں اہلِ بیت کے شان میں پیغمبر نے حادث ارشاد فرمائی اور جب اس سورے کا بھی دماغ میں آتا ہے کونسپٹ یا تصبوت تو یہی کہتے ہیں اہلِ بیت وہ ہیں جن کے بارے میں آیتِ تثیر نازل ہوئی اہلِ بیت وہ ہیں جن کے بارے میں آیتِ ولایت نازل ہوئی اہلِ بیت وہ ہیں جن کے بارے میں سورہِ حلتہ یا سورہِ دہر نازل ہوا لیکن میں نے اس سورے کا آپ کی خدمت میں اس لیے تیز سرنامہ کلام قرار دیا کہ یہ اہلِ بیت کی شان میں پوری آیت نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کو یہ پتہ لگا چل جائے اور آپ یہ سمجھیں اور ہمارے دماغ میں یہ تصور پیدا ہو کہ یہ سورہ جن شخصیتوں کے بارے میں نازل ہوا ہے وہ بھی پانچ ہیں لیکن چار کے علاوہ اس میں جنابِ فضا بھی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جن کی کنیزوں کی شان میں آیت اور سورے اترا کرتے ہیں ہم ان کی حضمت کو کیا سمر سکتے ہیں سلام آجی محمد علی محمد تو توصور کے کہ جب ان کی ہم کنیز کے عظمت کو نہیں سمجھ سکتے کہ جو ان کی پیروی کر لے اور یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم بے آئے نہیں ان کی پیروی صحیح کر لو تو تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تمہاری شان میں آیتیں اتریں اور سورے اتریں تو یہ تو تم ایسے ہو کہ جب ان کی پیروی کرو گے تو تمہارے لیے آیتیں اور سورے اتریں گے اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آیتیں اور سورے نہیں اترتے بلکہ آیتیں اور سورے اس بات کا اس کے بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ عمل کریں تو ہم زمین پہ جا کے جزوے قرآن بن جائیں یہ عمل کریں تو ہم زمین پہ جا کے جزوے قرآن بن جائیں یہ اگر انگوٹھی دیں تو آیتِ ولایت آ کے جزوے قرآن بن جائیں یہ اگر روٹیاں دیں تو سورہ حلطہ آ کے آیتِ قرآن بن جائیں یہ چادر کے نیچے جمع ہوں تو آیتِ تطحیر آ کے آیتِ قرآن بن جائیں یہ مباہلے میں آئیں تو سورہ مباہلہ آ کے آیتِ قرآن بن جائے تو جو فرمائیے گا یہ بستر پر سوئیں تو آیتِ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْلِ دُنیا میں آ کے اب سورہِ جزبِ قرآن بن جائے تو یہ وہ ہیں کہ جن کے اسی لیے جنابِ فضا نے بیس سال تک قرآن کی آیتوں میں گفتگو کر کے یہ بتا دیا کہ کنیزیں اور غلام وہ ہوتے ہیں کہ جن کی لینگویج میں قرآن نہیں اترتا وہ قرآن کی لینگویج میں باتیں کیا کرتے ہیں اور یہ قرآن کی زمان میں باتیں کرتے ہیں اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں عمل کے انتظار میں رہتی ہیں عزیز آنِ گرامی دوستدار نے عزیز تو اس میں جنابِ فضا بھی شامل ہیں اس لیے کہ یہ تو تمام اہلِ اسلام لکھتے ہیں کہ جس وقت کے آ تین دن روزہ رکھا ایسے اس کا پورا واقعہ یہ ہے جو اللہ میں ہلی علیہ رحمانی اور نور اللہ شرستری شہید سالس وغیرہ نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ جب پیغمبر اس اکرم گھر کے اندر آئے اور دیکھا کہ شہزادے بیمار ہیں تو آپ نے اپنی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اسے پیغمبر شریک رہی ہیں پیغمبر نے آگے کہا ہے بیٹی تم تین روزوں کی منت مان لو اور اس کے بعد تین روزوں کی منت مان لو کہ جب یہ حسنین علیہ السلام اچھے ہو جائیں گے تو تین تین روزہ رکھنا ان دونوں شہزادے اچھے ہو گئے آپ نے تین روزہ رکھا آپ جانتے ہیں ایک دن روزہ رکھ کے روٹیاں پکائیں روٹیاں پکا کے رکھی تھی ابھی کھانے ہی جا رہے تھے کہ سائل دروازے پہ آ گیا اور آنے کے بعد جیسے اس نے آواز دی کہ جیسے کس آیت میں ترتیب ہے یتیمت تعامالہ حبی مسکینوں کہ ہم مسکین ہیں ہمیں کچھ دے دو مسکین کی فقہ میں تعریف یہ ہے ایک ہوتا ہے فقیر ایک ہوتا ہے مسکین فقیر کے معنی ہوتے ہیں موتا جو ضرور ہو سکتا ہے کوئی کرول پتی اور فقیر ہو جائے خمسر زکاة اسے بھی دیا جائے گا جو ایک شہر میں آدمی پہنچا اس کا مال لٹ گیا اب لوگ کہہ رہے بھئی آپ دے دیجئے کسی طرح قرض دیجئے چاہے ایسے کہ بیچارے کے پاس ٹکٹ ہو جائے یہ چلا جائے یہ بھی فقیر میں آتا ہے فقیر معنی ہے ضرورت من نیڈی پرسن وہ بیگر نہیں جسے آپ کہتے ہیں نیڈی پرسن تو فقیر وہ لیکن مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے مسکین سکون سے ہے کہ جو اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے اپنی جگہ سے ہل نہ سکے کوئی اس کا چارہ نہ ہو اسے مسکین کہا جاتا ہے تو پہلے دن آئے اس نے کہا ہم مسکین ہیں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بعد جیسے ہی روٹیاں دیں اہل بیعت نے چاروں نے جب روٹیاں دے لی تو فضہ انتظار کرتے نہیں جب چاروں دے لیں تو ہم اس کے بعد اس روٹی کو ہم بھی دے دیں جب چاروں کو دے چکے تو پیچھے فضہ نے بھی روٹی دی اور فرشتہ نے لیا اور لے کے چلا گیا فرشتہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ معصوم کی روٹیاں ہیں ہم اسے لیں گے اور یہ کنیس کی روٹیاں ہیں ہم اسے نہیں لیں گے یہ وہ لوگ سوچیں کہ جو دنیا کے اندر سید غیر سید فلاں علا بلا کا تعصب رکھتے ہیں بلند اور پستی کا وہ یہ سوچیں کہ جناب فضہ نے یہ بتایا کہ تم یہ نہ سوچو کہ تم ان کے خاندان سے ہو پہلے یہ سوچو کہ ان کی غلامی اور کنیزی کیسے کی جاتی ہے سالہ بات بھی دیں محمد علی محمد پر وہ اپنی جگہ ہے اور دیا اور لیکن پھر دوسرے دن آپ جانتے ہیں دوسرے دن پھر رکھا ایسے ہی کھانا اور پکایا آپ جانتے ہیں ایک دن جناب فضہ پکاتی تھی ایک دن جناب شہزادی ایک ونین پکاتی تھی اور گوھر کیا آپ نے اور پکا رہی ہیں تو جناب فضہ کے ہاتھ کی پکے ہوئے روٹیاں بھی اس کے اندر ہوں گی نا اور پکایا ہے دوسرے دن بیٹے کہا میں ہم ایک اسیر ہیں اسیر آج جانتے ہیں جو جیل میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو اسیر کوئی جیل میں ہوتا ہے تو مانگنے آتا ہے اس کا کونسپ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا میں جساں ڈیٹیل میں کہتے ہیں تو بہرحال تو اب وہ ایسا ہوا کہ ہوتا تھا کہ ان کے پیروں میں ذرا بھاری بیڑیاں ڈال کر ان کی سزا کے طور سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم خود جا کے اپنی روزی کمال ہو تو وہ لوگوں سے مانگی کماتے تھے ان کی سزا ہوتی تھی تو وہ اس لئے اس نے کہا کہ میں آیا ہوں ایک اسیر ہمیں دے دو روٹیاں اٹھائیں سب نے دے دی جب چار شخصی دے دیں چونکہ فرزا نے بھی دے دی لے کے چلا گیا اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں یتیم ہوں مجھے دے دو تو جو فرمایا آپ نے یتیم ہوں مجھے دے دو یتیم آپ جانتے ہیں یہ یتیم کے بہت سیمانی ہیں جس کی تشریف کا موقع نہیں ہے بہرحال لیکن امم ایسا اس میں وقت چلا جائے گا مجھے اور باتیں برس کرنی ہے جب روٹیاں دی جا چکی تو پیغمبر آئے گھر کے ادھر دیکھا کہ اس وقت فاقے سے تمام پنجتن ہے اور صرف پانی پی پی کے روزہ رکھا سب نے تین دن تک صرف پانی پیا وہ تھنڈا پانی پر گرم ہے صرف پانی پر روزہ رکھ لیا اللہ اکبر تو کہا کہ بیٹی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد یہ سورہ تمہاری شان میں دیکھے گئے ہیں تو پورا سورہ ہے تھا کہ یوت اس میں ایک بات غور کیجئے گا میں بہت ذرا سا باریکی سے نکلنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے عارفان خدا پیدا ہوا ہیں جو اللہ تک بہت پہنچے ہوئے ہیں سوجو کر رہے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں ان کے جو آپ دیکھیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں ارے بھائی ہم نے عامال تو اتنے کیے لیکن ہمیں اپنی نیت کا خود پتا نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ پروردگار بدن گل گیا لیکن ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے مَا عَعَرَفْنَاكَ حَقَّ عَعْعَرِفَتِكَ ہم نے بدن ختم ہو گیا ہم بایسا پہشان نہیں سکے جو تیرا پہچاننے کا حق تھا لیکن اللہ اکبر نیتیں انسان کی بہت نیت بہت بڑی چیز ہے معمولی چیز نہیں میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹاپک ہوتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں لیکن اس کے بعد اللہ اس کے اندر عمل کا تذکرہ خالی نہیں کر رہا ہے کہہ رہا ہے یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم واشیر کو کھلاتے ہیں تو جو کیا آپ نے تو اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے بعد اور ان کی نیت یہ ہے کہ لا نریدو من کم جزاؤں ولا شکورا یہ قرآن کہ ہم نہ تم سے اس کے بدلے میں جو روٹیاں دے رہے ہیں نہ ہم اس کے بدلے میں تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تم سے ہم شکریہ چاہتے ہیں تو اب بتائیے جو فرشتوں سے شکریہ اور جزا نہ چاہیں کیا وہ انسانوں کے شکریہ اور جزا کے محتاج ہو گئے جو فرشتوں سے تو ان کی آخری نیت ہے کہ نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ تم سے جزا چاہیے چپ چاعت سے روٹی لو اور چلے جاؤ روٹی لو اور چلے جاؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر ایک ہی غضہ بھی الگ الگ ہوتی ہے فریشتوں کی غضہ روٹیاں نہیں ہے فریشتوں کی غضہ مادری غضہ نہیں ہے اس لئے کہا گیا بتاؤ مردوں کی غضہ کیا ہے مردے بھی تو کھاتے ہیں مردوں کو آپ کھانا بھیجئے گا مردوں کے نام پر نہ کھائیے گا محمد علی محمد پر میں اس لئے کہتے ہیں جب تخلیر خوشک ہوتی ہے تو آپ کو اٹھاتا بھی چلا جاتا ہوں تو اب غور کیجئے کہ مردوں کی غزہ کیا ہے روایتوں میں یہ ہے کہ مردوں کی غزہ ہے نماز شب میں ان کا نام لینا جب آپ نماز شب میں خنوط میں ان کا نام لیتے ہیں وہ ان کی غزہ بنتی ہے جا کے اس لئے کہ روٹی ان تک نہیں جا سکتے ان تک سالہ نہیں پہنچ سکتا نماز شب میں نام لیا وہ ان کی غزہ بنتی ہے روح کا طاقہ در اللہ مغفر لے جب چالیس ممین کا آپ لیتے ہیں تو فرشتوں کی غزہ کیا کہا تسبیح ہے تحلیل ہے توجہ فرمائی آپ نے اب معلوم ہوا کہ اب ایک بات اس سے یہ بات معلوم ہے کہ فرشتہ جب آ کے کہہ رہا ہے کہ میں مسکین ہوں میں یتیم ہوں میں اثیر ہوں انکساری میں کہا کیوں کہا ایک الگ بات ہے یا اہلِ بیت کے سامنے انکساری کیا ہے اہلِ بیت کے سامنے کیا فرشتے خدمت گزار کے علاوہ کیا حقیقت رکھتے لیکن اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ فرشتوں نے روٹیاں لی اور روٹیاں لے کے فرشتے آسمان پہ گئے یہی نہیں چھوڑ گئے کہ ہم نے بس لے لیا تھا پھر تم لوگ لے جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ اور فضا کے ہاتھ کی فضا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں وہ ہوتی ہیں جو مادی پہلو نہیں رکھتی تسبیح و تحلیل کا روحانی پہلو رکھتی ہیں سلام آدھ بھیج دیا محمد علی محمد پر ارے کل سمجھ میں نہیں آیا تھا جب آج میلٹر انرجی میں بدل رہا ہے تو آپ تو سمجھ جاؤ کہ میلٹر انرجی میں جب تبدیل ہو سکتا ہے تو روٹیاں نور میں کیوں نہیں تبدیل ہو سکتی ہیں روٹیاں تسبیح و تحلیل میں کیوں نہیں تبدیل ہو سکتی ہیں اور اسی لئے فرشتے لے گئے روٹیاں ارے مشہور و معروف ہوا کے اولوالعظم ہیں خلیل اللہ ہیں شیخ الانبیاء ہیں اتنا لقب تو کسی کا نہیں ہے نا بھئی اولوالعظم ہے کون آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کون جنابے ابراہیم علیہ السلام اولوالعظم ہیں شیخ الانبیاء ہیں اللہ کا پسندیدہ کام ہے مہمانداری کے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے افطار میں لیٹ ہو رہا ہے مہمان کے انتظار کر رہے ہیں اور جب ایک دن کوئی مہمان نہ ملا تو گھر میں آ کے بیٹھ گئے کیا کرے جب تر مہمان کے بغیر نہیں کھائیں گے تو دیکھا کہ ہاں مہمان کی صورت میں کچھ لوگ آت ہو گئے لیکن جب مہمان کی صورت میں آت ہو گئے اور جنابی ابراہیم جب کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کہے ہم آ تو گئے ہیں تمہارا دل دکھنے کے لیے Danielle کی طرف سے لیکن یہ روٹیاں اس لئے نہیں کھائیں گے کہ ہم فرشتے ہیں یہ ہماری غزہ نہیں ہے توجہ کیجئے گا وہ ابراہیم کے منزل تھی جہاں فرشتے کو اللہ میمان بنا کے بھی بھیجتا ہے تو دل دکھنے کے باوجود جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں روٹیاں ہماری غزہ نہیں ہے وہ ابراہیم کی اہلیہ کی منزل تھی جہاں روٹیاں چھوڑنے کے ہمت کر سکتے ہیں لیکن یہ فاطمہ کی منزل ہے اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں بھیکاری بن کے جانا پڑے گا تب روٹیاں ملیں گی اور اگر بھیکاری بن کے نہ آئے تو نہ یہاں روٹی ملے گی نہ وہاں روٹی ملے گی سلام آدھے دیں محمد علی محمد تر بس عزیزانِ گرامی دوستار ہیں نحزیز یہ اس کنیز کی عظمت کہ جو فاطمہ کے خدمت کر رہی ہے توجہ فرمائیے اور یہ عظمت شہزادی یہ وہاں کے غلاموں کی اہمیت ہے آپ جنابے فضا کے عظمت میں پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ اللہ نے جن ناموں کے توجہ کیجئے گا خصوصیت شہزادی کون ہے وقت اس کے ساتھ گزر رہا ہے اس لیے میں نے حجز کنارے کر دی کہ واحد نام اللہ کی طرف سے ایسا آیا ہے سرکار کبھی نام اہمیت ہے اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اکثر بھی تقریر میں ایک بات ہو جاتی ہے جو آپ غلط ہیمی کا شکار ہوتے ہیں یاد رکھئے اس بات شہ نفی معادہ نہیں ہوتی یہ شریعت کا مسئلہ بھی مطلب شریعت بھی پڑھا جاتا ہے فلسفہ بھی ہے جو لوگ فلسفی پڑھتے ہیں ایسی یا جو لوجک پڑھتے ہیں اس میں اس بات شہ نفی معادہ نہیں ہوتی لیکن میں بھاری جملے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک چیز کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کو نگیٹیف کیا جا رہا ہے یہ فلسفی کی بیس ہوتی ہے وہی آج بھائی ملیس پڑھ رہا ہوں کل سے انشاءاللہ تعالی دوسرے قبلہ و کعبہ ملیس پڑھیں گے تو اگر آپ کو ان کو کہ مولانا آپ نے بہت امدہ ملیس پڑھی کیا میں کھڑا ہوں وہاں پر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ملیس کا امدہ کا مطلب یہ ہے کہ میری خراب کر رہے ہیں یا آپ نے کہا مولانا آپ نے اچھی ملیس پڑھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے رت کر رہے ہیں یہ فلسفی کی بنیاد ہوتی کہ ایک چیز کی تعریف کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کو رت کیا جا رہا ہے تو وہی میں نے یہ نعوذ باللہ کہ کسی معصوم سے ہم تقابل نہیں کر رہے ہیں لیکن اتنے معنی اور اتنے لفظ جو فاطمہ کے نام میں پھر اس بات کو واضح کر دوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تین چار تین پوشن نفی تقریر رکھوں ایک کنیز فاطمہ ایک آپ کا نام اور اس کے بعد پھر آپ کے مطالق آئے پہ تین ٹکڑوں کے اندر میری حدیث ہو میری تقریر ہو اب دوسرا ہے کہ اتنے نام کے معنی اور جب آپ کے نام کے ایک لفظ میں نے غور کیا شیخ صدوق علیہ الرحمنہ کے مشہور معروف کتاب جو ترجمہ کیا اللہ عنہ سلامت رکھے بہت جید علم ہیں یہ امریکہ میں رہتے ہیں مولانا انداد صاحب تو کہ جب آپ جب فاطمہ کے معنی آئے اور جب آئیمہ نے بیان کیا تو ایک لفظ استعمال کیا کہ تفسیرِ معنی فاطمہ یہ ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کے لفظ کے معنی یہ ہے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کے معنی کی تشریح یہ ہے توجہ کیجئے گا فاطمہ کے معنی کی تعبیل یہ ہے لفظِ تفسیر حدیثوں میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ استعمال فاطمہ کے نام کے معنی میں ہوا جو یا قرآن کی الفاظ کے لئے استعمال ہوا یا فاطمہ کے نام کے لئے استعمال ہوا کہ امام فرماتے ہیں پانچ مام علیہ السلام اور چھٹے امام کہ تفسیر ہے لفظ فاطمہ یہ ہے تو وہ جو کیجئے گا بس اس نام پہ اس کے بعد میں اپنی بات تمام کروں گا آیت پڑھ کے اور کہا اس کے معنی تم کو معلوم ہے فتم کے معنی عربی لغت میں المنجد میں تمام لغت فتم کے معنی ہوتے ہیں الگ کر دینا چھوڑا دینا کٹ دینا فتم کے معنی الگ کر دینا اسی لئے عربی میں ایک مسئل ہے جب بچہ اپنا دودھ چھوڑ لیتا ہے تو اسے کہتا ہے فتمہ سبیو کہ بچے نے اب دودھ چھوڑ دیا ماں کے یعنی اب وہ ماں کے دودھ سے الگ ہو چکا ہے تو جب کوئی چیز الگ ہو تو اسے فتم کہتے ہیں منخطا کر دینا الگ کر دینا چھوڑا دینا یہ فتم کے معنی لغت میں ہے فاطم کے معنی چھوڑانے والا اس پر فیمیل کے لیے لگی ہے فاطمہ اینے چھوڑانے والی اب اس کی جو احادیث میں تشریح ہے شیخ صدوق اللہ علیہ وسلم لکھائے تو آپ جانتے ہیں میں مختصر لکھا پہلا کہ فتم کے چونکے اب تفسیر بیان کر رہا ہوں لفظ تفسیر چونکہ حدیث میں استعمال ہوا ہے اور مسلسل راویوں کے ساتھ پچیس پچیس راویوں کے ساتھ فاطمہ کے معنی یہ ہے کہ الگ کرنے والا ہے چونکہ اللہ نے فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے کٹا ہوا اور الگ اور منخطا رکھا ہے اس لئے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے سلوات بھیج دی محمد ظالم حمد تا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی سب سے محبت کر لے لیکن اگر جنت میں جائے گا تو فاطمہ کی محبت ہو جائے گا یہ اصل معنی ہے اس کے علاوہ اس کے برانچ کے معنی یہ ہے کہ دوسرے معنی پانچ معنی شیخ صدوق اللہ علیہ مانے رکھے اور تمام علمانے دوسرے معنی یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ان سے ہر شر کو ہر برائی کو بالکل دور رکھا ہے کاٹ کے رکھا ہے ان کے نزدیک کوئی برائی نہیں آسکتی اس لئے آپ کو فاطمہ کہتے ہیں تیسری یہ رکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے عید و میسا کو علم کی بنیاد پر یعنی وہ علم جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے ادھر سے جو نبی اور امام کو ملتا ہے یعنی یہاں نہیں پڑھیں اس بنیاد کے اوپر اللہ نے ان سے ہر اس نجاست کو اور کسافت کو دور رکھا ہے جو عام عورتوں کے لئے رکھا ہے بتول بنایا ہے اس لئے آپ کو فاطمہ کہتے ہیں تیسری وجہ میں نے بیان کر رہی نا آپ کے سامنے چوتھی وجہ سے بھی پانچ میں نے وجہ بھی شیخ صدوق اللہ رہا ہے کتاب اللہ شرائع پانچویں کے اندر پانچویں وجہ یہ بیان کی گئی ہے فاطمہ کے الگ رہنے کی فاطمہ نے الگ رہنا کہ پانچویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ بہت سے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول جب اتنا بڑھ رہا ہے اس کو حکومت مل رہی ہے یہ اتنا آگے جا رہا ہے پورے عرب پہ قبضہ کل رہا ہے تو اللہ کے علم یہ بات تھی کہ سارے قبائل یہ چاہتے ہیں اگر کچھ نہ کر سکے تو رسول سے اپنے گھر میں کسی کی شادی ہو جائے تاکہ وہ ہمیں مل جائے جو رسول کے بعد وراثت ملنے والی ہے لیکن اللہ نے فاطمہ کے پیدا کرنے کے بعد جب اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب اگر وسائط اور ولایت اور خلافت ہوگی تو فاطمہ کے نسلے میں ہوگی تو تمام ان لوگوں کو جو چاروں طرف آ رہے تھے وراثت کے بہانے سے اللہ نے فاطمہ کی پیدائش کے بعد اعلان کر کے ان کو الگ کر دیا اب وہ کبیب فاطمہ کے نسل میں جو بچے آنے والے ہیں ان کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے اور وہی بیٹھیں گے جو ان کی نسل کے اس لیے اللہ نے ان کے نام فاطمہ رکھا ہے سلام آج دیجنے محمد آج چوتھی بات میرے بیان کر دیئے اب پانچ یہ اور آخری بات محمد باق علیہ السلام سے مسلسل دعویوں سے ہے پانچ میں کہا کہ معلوم کہ فاطمہ کا اس لیے کہ روز محشر آپ اپنے گناہ گاروں کے شفاعت کریں گی جہنم سے تھوڑی دور کے پر آپ کا خیمہ نصب ہوگا اور وہ اور اس وقت جو کافیر ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ کافیر ہے جو مومین ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا وہ مومین ہے اس وقت ایک محب اہلِ بیت جو بہت گناہگار ہوں گے اللہ ان فرشتوں کو حکم دے گا انہیں جہنم میں لے جاؤ جب وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے تو شہزادی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گی اس کا مطلب نہیں کہ میں گناہگاروں کی کوئی حوصلہ افضائی کر رہا ہوں یاد رکھئے گا کہ ان کا ماننے والا چاہتا ہے گناہ سے بچتا رہے ہمیشہ تو کہا پروردگار تو نے ہم سے وعدہ لیا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا اور تیرا وعدہ قرآن کی آیت ہے کہ اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ جو وعدہ کرتا ہے اسے جھوٹا نہیں کرتا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو میرے چاہنے والوں کے جہنم میں نہیں بھیجے گا تو آواز قدرت آئے گی بے شک میں اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہوں جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں میں نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ روزہ محشر یوں دیکھ لیں کہ فاطمہ کیسے شفاعت کر کے جہنم سے چھڑا کر اپنے چاہنے والوں کو لاتی سلوات بھیجے محمد علی محمد پاہ اللہ 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 جو کیا آپ نے یہ پانچویں وجہ لکھی ہے تمام شیخ صدوق علیہ رحمان نے اپنی کتاب الہشراعی میں اور جگہ لکھی ہے کہ فاطمہ چھڑانے والی اور کیا کیا چیز کے اس اب اگر آپ اپنی طرف سے سوچیں فاطمہ جس کی نسل نے ظالموں کے پنجوں سے اسلام کو چھڑایا ظالموں کے ہاتھوں سے قرآن کو چھڑایا توجہ فرمایا آپ نے خیر میں اپنے آپ اس کے بعد ایک بات اور غور کیجئے یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے دیکھئے خصوصیت ہے کہ آپ کے جتنے نام ہیں تاہرہ آپ کا نام ہے بطول آپ کا نام ہے عزرہ آپ کا نام ہے زکیہ آپ کا نام ہے متاہرہ آپ کا نام ہے لیکن دس ناموں کو آپ کا خطاب نہیں کہا گیا ہے حدیث میں چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو کیجئے گا وہ خطاب یا ٹائل ٹیل یا آوارڈ نہیں کہا گیا کہ یہ سب نام ہیں فاطمہ کے یہ سب نام ہیں تاہرہ ان کا نام ہے اور اس کے بعد ایزار اگرامی تو جس کے نام کی تفسیر ویان ہو اللہ اکبر اور اس کے بعد بھئی میں نے کہا کہ اس کی کنیز جو بن جائے اور کوئی معمولی کنیز نہیں ہے غور کیجئے گا جناب فضا بھی ایک بہت افریقہ کے حبش کے بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی جن کو ان کے بعد وہ ملے کس کتاب کا نام ہے عمراء ہستی اس میں تفصیل سے یہ باتیں موجود ہیں اور وہاں تو اس نے کہا اب ہم کو دنیا بھی حکومت نہیں چاہیے میں رسول کی خدمت میں جا کے کوئی خدمت کے لئے جناب فضا کو پیش کروں گا توجہ فرمائی آپ نے تو بہرحال ایزار اگرامی یہ ہے جس دس مانے صرف ناموں کے سلسلے میں اتنی بحث ہے ناموں کے سلسلے میں اتنی گفتگو ہے یہاں پر اپنی گفتگو اترام کرتا ہوں ایک پوشن نام کا ختم ہوتا ہے اب دوسرے یا تیسرے میں قدم رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بل اتفاق تمام مسلمانوں میں کوئی بات اختلافی نہیں پڑھ رہا ہوں جو مسلمانوں کے جو لوگ یہ کہتے ہیں اختلافی بات نہ ہو لیکن ان کو اس کے اوپر بھی خیال لگنا چاہیے کہ جو باتیں بالکل اتفاقی ہیں وہ ضرور ممبر سے کہہ جائیں گے اس لیے کہ میں اس کو آگے عرض کن ہوں گا انشاءاللہ مسائد میں اگر اگر کیجئے جو بل اتفاق شہزادی کے چاہے دوسرے پوشن میں کوئی اختلاف کر لے کہ آیت تطہیر میں کوئی بیوی تھی کہ نہیں تھی ہم اس پوشن میں نہیں جانا ہے لیکن یہ بات تو تمام اہل اسلام اتفاق کرتے ہیں کہ شہزادیے کون ہیں مرکز ہیں آیت تطہیر کا تو یہ تو بات تھا ہے کہ اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ مرکز ہے آیت تطہیر جو ہے وفات با زیادہ سلام اللہ علیہ وآلہ ہے توجہ حرمائی آپ نے اب لوگ کہتے ہیں نبی نہیں تھی معظوم نہیں تھی میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا اللہ نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی جن کے نام کا سورہ اتار دیا اور ان کی پوری باپ بیٹھی کی گفتگو کو قرآن میں نقل کر دیا اس کے بعد کہا لقمان ہم تمہیں نبی بنانا چاہتے ہیں لوگ نبوت کا پرودگاہ اتنی بھاری چیز اٹھا نہیں سکتا لیکن اللہ کے نظر میں ایبیلیٹی تو تھی اگر نہ ہوتی تو اللہ نہ کہتا اگر نہ ہوتی تو اللہ کہتا کہ نبوت رہو تو جس کو حکمت مل جائے وہ نبوت کی قابلیت رکھتا ہے اور جس کو عصمت مل جائے سلامہ دھیج دے محمد علیہ محمد تعالی محمد تعالی توجہ حرم ایک حکمت ایک چیز دی تو اتنا ان کے نام کا سورہ آ گیا اور جو عصمت جس کو اللہ نے عطا کی ہو با عصمت کوئی معمولی چیز نہ سمجھے جیسے یہ پلر ہے لگے دیوار لگے دیوار اگر گر جائے تو یہ چھت بھی گر جائے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ کہیں بھی ہو ہے نا آج تو اللہ پلر پر بیلڈنگیں بنتی ہیں نا چھت بھی گر جائے گی لائے سب ختم اس لئے عصمت اس پلر کا نام ہے جس پر نبوت بھی قائم ہے رسالت بھی قائم ہے خلافت بھی قائم ہے ولایت بھی جو بھی اللہ کا ہدا ہوگا اس کا پلر اور اس کے بنیاد جو وہ عصمت ہے تو اس لئے فاطمہ کو صرف عصمت نہیں کہا گیا مادن جانتے ہیں کسے کہتے ہیں خان کو کہتے ہیں اب آج کل تو بھی خان آپ جانتے ہیں مادن کہتے ہیں خان کو وہی میں کہتا ہوں آج کل ملیس پڑھنا بہت آسان ہے اس لئے کہ ہر بات کی تشریح کرنی پڑتی ہے سمجھاؤ وہ اسی میں نکل جاتا ہے پہلے لوگ پڑھ کے آیا کرتے تھے تو ہم روز پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر تو خان ایک الگ ایک کان نکلتا ہے جس میں سے ہیرہ نکلتا ہے جس میں سے پیٹرول نکلتا ہے اس زمین وہ خان کہلاتی ہے کان یہ ہے اب آج کل تو آدمیوں کے اپنا کام کرنے سے متنبہ عوضہ پہ کون زور دیتا ہے ہوتل میں جائے اسی کواب صاحب شیخ کواب ہو گئے سلوات ویدی محمد وآلہ محاوز ہے نا شیخ کواب لکھا ہوا ہے وہ کواب بھی شیخ ہو گیا واقعے پر یہ نہیں تو اب کان لفظ ہے کان تو کہا ماں تو جہاں سے جہاں سے نکلتا ہے ہیرہ جہاں سے نکلتا ہے بٹرول جہاں سے نکلتا ہے کہا مادن عصمت ہیں یہ معلوم ہے کہ یہ خالی معصومہ نہیں ہیں یہ وہ ہیں کہ جن سے جو مربوط ہوتا چلا جاتا ہے وہ معصوم بنتا چلا جاتا ہے سلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد پر تو جو کی اور ان سے محبت کرے نیسا کے معنی نیسا کو نیسا نیسا معنی عورت سورہ نیسا ہے آپ جانتے ہیں نا قرآن میں نیسا انسیت سے ہے چونکہ جب اللہ نے آدم کے لئے ہوا کا پیدا کیا تو اس بہت کوئی فیمل کا کوئی تصور نہیں تھا نا اسے نام بھی تو دینا تھا لیکن چونکہ آدم کیا دل ادھر بڑھا عورت ایسی چوزتی کہ آدمی کا دل ادھر بڑھتا ہے نیچر ہے انسان کا اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے بڑھائے تو غور کیجئے تو اب جب چونکہ آدم کو انسیت پیدا ہوئی اس لیے عورت کے جنس کو نیسا کہا گیا انسیت کی بنا پر سوجو کیا آپ نے اور جن عورتوں کو چنا گیا اس میں کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ مریم بھی تو سردار ہیں عورتوں کی امام نے پلٹ کے فرمایا کہ مریم اپنے بہت کی عورتوں کی سردار تھی لیکن یہ اولو انو آخرین کے عورتوں کی سرداری سے فاطمہ کہا جاتا ہے سلوات حید محمد علیہ محمد کوئی نظام الہی میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں قرآن مجید میں جس کا نام اتنے اہم واقعوں میں واقعات میں بالاتفاق موجود ہے بس یہ جملہ میرا کافی ہے کہ اتنے اہم واقعے میں بالاتفاق جس کا نام موجود ہو کائنات اولین و آخرین میں کوئی عورت ایسی موجود نہیں ہے بے شک اہم ترین میں نے کہا ہے نا ٹھیک ہے جناب مریم کا واقعہ بھی اہم ہے لیکن خود اپنی ذات سے اہم ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن چونکہ مریم کی عصمت کی بات تھی اس لیے اہم ہو گیا توجہ کیجئے گا مریم کی عصمت کی بات تھی اور وجہ لگے لیکن یہاں کیا ہے یہاں ایک طرف اسلام میں پوری عیسائیت ہے جس کا نعرہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک طرف مارے تو دوسرا حصہ بڑھا دو عیسائیت نے ہمیشہ تقدس کو روحبانیت کو دنیا کو چھوڑنے کو ترکے دنیا کو گوشے میں رہ کے عبادت کرنے کو اپنے طرح امتیاز بنایا اپنی شان بنائی کام سے تلوار سے مطلب نہیں ہے ہم لڑائے اڑائے نہیں کرتے ہم لے بڑے مقدس لوگ ہیں ہم سب کی خدمت کرتے ہیں دعا پڑھ لیں عیسائیت کونے میں چلی گئے شادی نہیں کرے یہ کرے اب اگر ان کے مقابلے میں پیغمبر ذرہ برابر بھی کوئی اگریسیو اقدام کر دیتے تو اسلام پر یہ دھبا لوگوں کو لگانے کا موقع مل جاتا کہ ہم تو سیدھے تھے تو انہوں نے ہم کو بھگا دیا یہ کچھ کر دیا کہ اچھا اگر ایسا یہ ابھی تک تو تم مرد کے ساتھ ہے کہ ہم سے زیادہ من پسند ہو سکتے ہو اگر ہم سے زیادہ من پسند ہو سکتے ہو تو پھر آؤ تم تم مرد بن کے آئے ہو تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں اور اس کے بعد آئے دیکھیں بدعا کرتے ہیں معمولی بات نہیں کہ مقام فنا میں اپنے کو رکھ دینا مقام فنا میں چونکہ دیکھیں ایک جملہ کہنا جا رہا ہوں چونکہ تقدس ان کا ترہ امتیار تھا ان کی شان تھی ان کا سلوگن تھا ان کا لوگن تھا تقدس جانتے ہیں نا مقدس بس ہم جو اللہ سے کہہ جائیں گے وہ ہو جائے گا کہ اب ہم نہیں کہیں گے ہم مقدس ہیں تم نے اپنے مشن میں پورا پیگنڈا کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ ہم مقدس ہیں ہم نہیں کہیں گے ہم کو خاتم النبین نہ کہنا جب تک تم سے نہ کھیلوالی سبجھو کیجئے گا الفضل ما شہدت بھیل آداؤ فضلت تو اسے کہتے ہیں کہ جثمن جس کی گواہی دے اب جب میدان میں آئے اور جب میدان میں آگئے ارے بھئی بجو جوادی مقدس کسی کے ساتھ کسی کو کچھ نہ کہے تو اس کی بدعائی تو قبول ہوگی تلوار تو نہیں اٹھائے گا کتنا اللہ کو پسند ہوگا سب سے تیرے جو چیز آسمان پر پہنچتی ہے وہ مظلوم کی دعا اور بددعا ہوا کرتی ہے آپ کو پتا ہے اب جب آئے تو کہا ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے کہ ہم کسے لائے رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں it is my family یہ ہمارا نفس ہے یہ ہمارے بیٹے جب لے کے آئے تو ان کے پہلے ہی بزرگوں نے پورے ان کے جو بڑے بڑے کلد بڑا میں نہیں چاہ رہا ہے تقریر انجڑ ہو یعنی لیکن یہی لگ ان کے بڑے بڑے چودری تھے انہوں نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ دیکھو یہ اس بات پہ نظر رکھنا اگر اپنے ساتھیوں کا لے کے آئے تو مباحلہ کر لینا لیکن اگر گھر والوں کا لے کے آئے تو مباحلہ نہ کرنا تباہ ہو جاؤ گے اس کا مطلب یہ کہ اگر غیروں میں اسلام کو ثابت کیا جائے تو اس وقت کے بڑے بڑے عیسائیہ فیصلہ کر چکے تھے کہ صحابیت نہیں ثابت کر سکتی اہل بیت ثابت کر سکتے صلوات ہے یہ غیروں کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ صحابیت تری اب جب آئے اور جیسی ایک مرتبہ مباحلہ پہنچے جیسی دیکھا انہوں نے کہا دیکھو کون ہے کہ یہ کون ہے کہ یہ جو ہاتھ پکڑے ہیں یا ان کے دونوں نواز سے کہ یہ کون ہے یہ نفس کی جگہ لائے کہ وہ کون عورت ہے جو اس نقاب میں اور اتنا احتمام ہے کہ یا آپ جانے میں مباحلہ نہیں پڑھنا ہوں کہ پیغمبر نے اور ابھی ہم آ رہے ہیں میں کہوں گا یا رسول اللہ سلمان کو کیا بھیجا اتنے کم درجے کے صحابی تو انہیں زحمت دیتے یہ سب سے اونچے کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی تو کہا اتنا میں تمہیں بتایا دیتا ہوں عجب نہیں کہ کتابہ میں نے نہیں دیکھا یہ کیا سے پڑھتا ہوں عجب نہیں کہ ادھر سے آواز آ جائے کہ مجھے یہ بات بھی گوارہ نہیں ہے کہ کچھ اور صحابی آ کے چادر بھی دھوم سے بچنے کے لیے لگائے اگر بھیجوں گا تو اس صحابی کو بھیجوں گا جسے اہلِ بیت میں ہونے کی صرف پہلے دے چکا ہوں سلوات دیج دیں محمد علی محمد یہ ہے احسان فاطمہ زہرہ جو سورہ مائدہ کی آئے تھے تو انہوں نے کہا اب ان سے مبائلہ نہ کرنا اگر یہ بددعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے گا پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے گا وہاں بیان ہے وہاں کے لوگوں کو کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی یہ میدان میں آئے تھے کہ آثار عذاب نمائیہ ہونا شروع ہو گئے بددعا سے پہلے اب پتا چلا کہ مخدوم عالم جب آ رہی تھی تو خادم بادشاہ کے چشم عبرو کو دیکھتا ہے حکم کا انتظار نہیں کرتا تو جس کی کائنات خادم ہے تو یہ خادم انتظار کیسے کرتے کہ بددعا کرے تو ہم آئے تو تمام جو آثار عذاب تھے وہ پہلے ہی آگئے اور لوگوں نے دیکھ لیا اس کے بعد جب وہ واپس چلے گئے پورا ایک واقعہ جیزیاں دینے کو یہ کیا تو یہ کون تھا اب تک تو وہ چاروں چہرے دیکھ رہے تھے کہ جب شہزادی آئیں اور چون شہزادی چونکہ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان کے پاس جو بھی ہے وہ مرد ہے کوئی عورت ان کے پاس ایسی نہیں اس کو سب سے افضل بنائیں علاوہ عیسائیوں کے کہ یہ عیسیٰ کو اگر پیش کرتے ہیں تو روح القطب میں مریم کو بھی شامل کرتے ہیں اقید ہے تکونہ تہنا مریم کو بھی شامل کرتے ہیں ان کے پاس ایک عورت بھی تھی کہا چونکہ ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ فاطمہ گھر میں رہتی تو مریم کو افضل بیان کر دیتے کہا میں فاطمہ کو لے کے آ رہا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ مریم ہونا اور ہے اور فقر مریم ہونا اور ہے صلوہ حدید محمد علی محمد توجہ کیا مریم ہونا اور ہے اور فقر مریم ہونا اور ہے اسی لئے فضل کے لئے بتا دیا کہ مریم کے لئے مریم کے والد گھبرا کے پوچھا کرتے تھے یہ کھانا کہاں سے آیا تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا تو چونکہ عیسیٰ کے لئے اللہ کی طرف سے کھانا آیا تو اس وقت پوچھے کھانا تو آ سکتا ہے اتنی مقدس عورت کے لئے کھانا نہیں آ سکتا ہو تو کہاں بتا دیا کہ جب ان کی کنیز کھانا مانگا سکتی ہے تو ان کا مریم سے مقابلہ نہ کرنا یہ فقر مریم ہے صلوہ حدید محمد علی محمد ہے تو دوسرا چپ تک آئیتوں کا ختم ہوا ہے تورے حالتہ ہو چاہیے یہ تین آئیتیں میں نے پڑھ دیں چلو شہزادی کونین کے لئے مقصود ہیں تو جو فرمائی اس لئے فرمایا سمان نے فرمایا ہے حسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے فاتیما کا کوئی کفو نہ ہوتا آپ چونس کی منزل کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو دشمن ہے فاتیما زہرہ ہے اس پر اگر لانت نہیں کہ کون آدمی لانت نہیں کرتا خطاب چوتھا پوزیشن میں تقلیت پہنچ جائے گی کون آدمی برا نہیں کہتا آپ نے دشمن کو ایک دن کی توہین آدمی یاد نہیں رکھتا ایک دن کی توہین آدمی نہیں رکھتا بلاو جے کی جو جو اس کی عمل کا ریکشن ہوتی ہے جو اس کی عمل کا ریکشن ہوتی ہے نہیں یاد اکتا آپزہ تاریخ وہ میں اُس کتاب سعودی عرب میں سعودی عرب میں کہ غالباً پاکستان میں اسی یا کتنے ملکوں کا بہت بڑا مقابلہ ہوا تھا کہ سیرت پر کون کتاب لکھتا ہے سیرت رسول پر کون کتاب لکھے گا اس میں ہندوستان کی پاکستان کی ملاکہ چار کتابیں ہیں اس میں ہندوستان کے اہل سنت اور اہل کوئی باتیں مسائبی مجھے پڑھنا ہے ہندوستان اور پاکستان کی اس میں تقریباً پچاس ہزار ریال سعودی پہلا انام تھا اور وہ مدینے اور مکہ کی بڑی اس کی وہ کتاب تو عربی میں اتنی موٹی کتاب مہین مہین لکھی ہے وانا اتنی موٹی ہو جائے گی اس کا نام بھی عجیب اس پر وہ کتاب فرسٹ آئی ہندوستان کے ایک معمولی آزم گھڑکے مولانا کی اور اس کے اردو وغیرہ میں ترجمہ یہاں ملتا ہے دیوان وغیرہ میں بہت تو وہ کتاب ہے الرحیق المختوم اس کا نام ہے نام بڑا بھاری ہے الرحیق المختوم یعنی آخری شراب وغیرہ وغیرہ اس کے کئی ترجمہ ہیں تو وہ کتاب میں بھی اگر کوئی بات حضرت عمر کے لئے لکھ جائے گی جو سعودی عرب جو دنیا میں سیرت نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے اور سیرت نبی کے مقابلے کے باوجود وہ کتاب دنیا میں فرسٹ آ رہی ہے اور سعودی عرب کے اندر وہ کتاب مکہ اور مدینے کے اندر انام پا رہی ہے تو آپ خود بتائیے کہ جو بات حضرت عمر کے لئے اس میں لکھی جائے گا وہ بھی نہ پڑھا جائے ہم کوئی بات نہیں کہہ رہے ہم سے کسی سے کوئی حضرت عمر نے ہمارا کیا کھایا ہے ہماری کوئی وہ تھوڑی لیے یہ ہماری کوئی زمین پر قبضہ کیا ہے لیکن ہم اہل بیت کی ہر چیز کو اپنی چیز سے افضل سمجھتے تو ان کتابوں کے اندر جو بات ہے کہ وہ بھی نہ پیش کی جائے یہ کیسا اتحاد ہے توجہ بھرمائیے کہ اس میں آپ پڑھ لے کہ بچاتے اور یہ بھی ان کے بھئی کتاب نہ ہوتی تو دنیا کے اندر اتتے بڑے مقابلے فس کیوں آتی تو جو بات متفق علی ہے اس کے نیچے انہوں نے جملہ لکھا ہے یہ فلا کتاب میں یہ فلا کتاب میں اور اس کے نیچے لیا متفق علی ہے یعنی یہ کتاب یہ چیز جو ہے وہ ہمارے تمام مسلوان متفق علی ہے تو جو ان کی جو بھی حرکتیں تھی میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا نہ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی تھی کہ ممبر کے پر بیان کی جائے صدی صدی بات ہے نہ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی تھی کہ ممبر کے پر بیان کی جائے میں ہمیشہ کہتا ہر چیز کا صلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا صلیقہ بیان کی جائے لیکن جب یہ ظلم اس کے اندر موجود ہے تمام باتیں اس میں لکھے ہوئی ہیں یا اور کچھ شہزادی ایک کونن سے متعلق کتاب اٹھا کے دیکھئے آپ یہاں سے تو کیا یہ بات نہ کہی جائے گی یہ کیا ان کے دماغ میں نہ تھی کیا خدبے میں شہزادی کونے نے خدبے میں 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 خدبے پڑھنے والا تھا وہ ختم ہو گیا خدبے میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی محمد میرا باپ محمد ہے ابھی یہ کا لفظ ہمیشہ عربی گرامر کے اندر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے جمعہ کے لیے نہیں استعمال ہوتا تو اگر اگر اور بیٹیاں ہوتی تو فاطمہ یہ کہتی ابینہ محمد میرا باپ محمد نہ کہتی کرنی اور جب آپ نے کہا تھا تو کوئی پلٹ کرکتوں نہیں کہہ دیا اتنے بڑے مجمع مسجد میں خدبہ دیا تھا دربار بنا ہوا تھا خلافہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انسار بیٹھے تھے مہاجر بیٹھے تھے کوئی پلٹ کے یہ بات کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ شاید آپ یہ کہہ نہیں کہ آپ کے باپ ہیں کہ ابھی میرے باپ ہے صرف محمد اور اس کے بعد ایک فقرہ بچا ہے خدبہ اسے برکت کے لیے میں نے پڑا اور اس کے بعد آپ نے ایک فقرہ ہے لا اقول شتتا اقول صادقا جو بات میں کہوں گی میں کرتا جو بات میں کہوں گی وہ بات غلط نہیں ہوگی جھوٹ نہیں ہوگی ہمیشہ سچ اور حق پر مبنی ہوگی کسی بھی اس لیے کیوں ایک خصوصیت اور سنتے جائیے کہ یاد رکھئے گا حدیث اسے کہتے ہیں جو یا رسول کہیں یا امام کہے اس کے علاوہ کائنات عالم آدم علیہ فاطمہ کے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی بات کو حدیث کہا جائے اس لیے آپ کا لقب محدثہ ہے توجہ فرمائیے تو صرف یا نبی کہے تو حدیث اور امام کہے تو حدیث لیکن صرف پھر دورا کہ کائنات عالم آدم صرف شخصیت فاطمہ زہرا ہوئے کہ جو وہ کہتی ہیں وہ حدیث بنتی ہے تو اس کا مطلب اگر اگر تو اگر آپ نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ یہ پورا فقرہ موجود ہے کتابیں آپ اٹھائیں میں یہاں سے ان کی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں یعنی متفق علیہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن ہر جگہ ہے کتابوں کے اندر کہ بار بار یہ آکے سلام کا جواب نہیں دیا شہزادی کون ہے اگر مسلمان سمجھتیں تو سلام کا جواب دیتی کچھ چیزوں کا تعلق ایمان سے کچھ چیزوں کا تعلق اسلام سے وہاوی بھی آپ کو سلام کرے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا چاہے اپلاک شیعہ ہوں یا ہماری آباد ہے یہ خارجی ناظبی دشمن اہلِ بیت اس کے نہ جلا کر رہی ہو تو کوئی اس لئے اس کا تعلق اسلام سے ہے لیکن شہزادی نے جواب نہیں دیا جملہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس موضوع پر تخریر کروں گا اس لئے کہ شہزادی کون ہے ان صرف اکیلے فدق کا دفاع نہیں کر رہی تھی بلکہ مکمل خلافتِ علی ابنی ابھی تعلق پر دفاع کر رہی تھی اللہ نے جواب دے کہ یہ بتا دیا کہ جو علی کے سلام کا جواب نہ دے وہ مسلمان اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا سلام کا جواب کمی دیا جائے سلام محمد یق compOP یہ جب یہ بات کہیں جاتے کہ اختلافی بات نہ پڑھ لیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین بندروں کو کچھ نہ کہیے نے اید میں یہ نہیں ہو سکتا تو تو ہتی ہوتی ہے امریکا کے خلاف پڑھتا ہے کو لندن کی خلاف پڑھتا ہے کوئی اس کے خلاف پر تو ساری اختلافی باتیں آتی صرف اہلی ویت کے بارے کے اندر اختلافی بات نہ کی جائے اختلاف کا مقصد کیا ہے پاٹی دمین پہلے ہر بات تے ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم سے اختلاف چاہتا ہی نہیں ہے اختلاف تو وہ چاہتا ہے توجہ کہ ایک بات ختم میری تقریر ہو گئی اب مسائل اختلاف تو وہ چاہتا ہے جس کی پرسنالٹی اختلاف پر ڈیپینڈ ہو ایک آدمی عالم ہے اس کو عالم سمجھتے ہو چاہے کہ میں بڑا عالم بن جاؤں ایک آدمی ڈکٹر ہے کلا کہ ڈاؤکٹر بن جاؤں اس لیے گ이었نیا سازن Smash دγαوٹی پرسنالٹی پرسنالٹی پر ڈیپینڈ ہے اس کی پرسنالٹی پر ڈیپینڈ ہے میں اچھی میلیس پرتا ہوں میں چاہوں گا میری پرسنالٹی پر ڈیپینڈ ہے لیکن جس کی شخصیت میں کچھ نہیں ہوتا جب تک اختلاف رہتا ہے تب تک پرسنالٹی رہتی ہے اختلاف ختم ہو جاتا ہے پرسنالٹی زیرو ہو جاتی ہے تو اختلافات تو وہ چاہتے جن کی پرسنالٹی اور شخصیتیں اس پلر کے اوپرے اس بیساکھی پہلے اسے اختلاف کہتے ہیں اس لئے ایک عالیم نے بڑی امدہ باد اسے ایک نیتا نے ہمارے کے وزیر نے پوچھا ہی دوستان میں علامہ جوادی صاحب سے کہ ہم بھی قوم کو ڈیل کرتے ہیں آپ بھی ڈیل کرتے ہیں ہمیں آپ میں کیا فرق ہے تو انہیں جواب دیا جب قوم پریشان ہوتی ہے تو آپ کی دوکان چلتی ہے سکون سے بیٹھتی ہے تو ہماری دوکان چلتی ہے صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر بس عزیز عالی گرامی دورستان نے عزیز اس میں نہیں کہ جو شہر آپ اس طریقے سے لوگ اس سے ضرورت نہیں ہے اس سے کون آدمی اپنے بارے میں انسان اپنے ایک عہدے کے لیے معاف کیجئے کہ میں خود کیوں نہ ہوتے لیے آپ مجھے سمجھئے میرے بھائی بھی بہت سیاست میں رہتے ہیں تو اپنے ہودے کے لیے گالیاں سنتے بھی ہیں گالیاں دیتے بھی ہیں برائیاں سنتے ہیں اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں کوئی کنارے ہونے کو تیار نہیں ہے اور اہلی ویت کے بارے میں جب مسئلہ آ جائے تو ہر بات کو سو یہ معاملی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ مسئلہ شہزادی ایک ہونین کا ہے کہ آج بھی لوگ یہ بیان دے رہے ہیں جنرز البقی کیا ہے قبرستان ہے کمال تخیر بہت بات کو رکتا ہوں اس لیے کہ شہزادی نے یہ جملہ اتنے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ صبت علیہ مسائب لغنہا صبت علیہ میں اس سے پہلے جملہ پڑ چکا آپ کے سامنے اس کو نہیں دورانا چاہتا کہ آٹھ شیر کا نوہہ ہے سب سے پہلا نوہہ جو اہل بیت تاہرین کے خاندان میں کہا گیا ہے وہ یہ آٹھ شیر کا نوہہ ہے جو معصوم عالم نے آپ کے قیش اس میں کہا ہے جس کا ایک صرف شیر پڑھا جاتا ہے کہ صبت علیہ باپ اب بیٹی اپنے باپ کو رو رہی ہے اب پورے سارے کے ساتھ تجارت کرنے والے لوگ ایک ڈیلیگیشن بنا کے علی کے پاس آتے ہیں کہ ان سے کہہ دیئے دن میں رویا کریں یا روت میں رویا کریں کہاں بازار کہاں جنت البقی آپ گئے مولا آپ کو زیارت نصیب فرمائے کہاں بازار کہاں جنت البقی وہاں پہ ایک درخ کے نیچے بیٹھ کے ایک اگر دل دکھوئے عورت روئے گی تو کتنوں کے بازار کے اندر خلل پڑے گا وہ بھی عرب کا بازار کوئی پیس مارکٹ نہیں تھا آج کل ایسی کے طریقے سے جا اتنا شور و غلو اللہ اکبر کہ غور کیجئے ذرا سا اور کہے دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں اللہ اکبر اس لیے کہاں تھا نا کہ تاکہ ان کے ظلم کے اوپر پردہ پردہ اللہ اکبر رسول کی بیٹی ہوتا ہے سبب بابا اس کے سببت کے محسن سببت علیہ مسائب ان محفول مطلق ہے گرامر کے دبار سے میں مسائب میں آپ کو اس گھرائی میں نہیں اترنا چاہتا اس کے معنی یہ نہیں ہے یاد رکھئے گا میرے سامنے یہ سردگاہ رکھی ہوئی ہے اور یہ پورا ایک گلاس پانی اس پر ڈال دوں یہ ہے سببت و مسائب ان کے معنی یہ پردگیار آپ کے بعد مجھ پر مسائب یوں انڈیل دیئے گئے کہ اگر دن پر پڑھتے تو مثل تاریخ رات کیا ہو جاتے اگر رات پر پڑھتے تو وہ دن میں ترتدیل ہو جاتے اللہ اکبر میں اس پوری روایت کے پڑھ دیتا ہوں جو پڑھ ہی جاتی جو آپ رواج آپ بھی سننے کے آدھی ہیں اللہ رسول کی بیٹی ایک جملہ اور آپ نے کہلوایا تھا اے ابو الحسن ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اب تمہارے درمیان میں فاطمہ کی بیٹی زیادہ دن نہیں زندہ رہی گے اللہ اکبر فاطمہ کی بیٹی تمہارے درمیان میں زیادہ دن نہیں رہے گی وہی متفق علیہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ جو کتاب ہے جو سعودی عرب میں چھپی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت انہوں نے کیے اپنے اعتبار سے کہ رسول اسلام نے آخری وقت میں ایک مرتبہ فاطمہ کے کان میں کچھ کہا اللہ آپ رونے لگیں تو یہ کے بعد کچھ کہا تو آپ مسکرائیں یہ بھی تمام متفق علیہ ہے تو کے بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا کہا کہا پہلے یہ کہا کہ اے فاطمہ اب تمہارا چاہنے والا باب دنیا سے جا رہا ہے اللہ کی طرح سے نیدہ آ چکی ہے اللہ اکبر اب میں پرودگاہ کے پاس جا رہا ہوں پیش پرودگاہ جانے کے وقت آ گیا دل ایک مرتبہ فاطمہ کے بیچین ہو گیا ایک مرتبہ رونے لگی دل بھر آیا دوسری مرتبہ کانوے قریب کہا بیٹی میں تمہیں یہ بھی خبر دیئے دیتا ہوں سب سے پہلے جو مجھ سے ملعقات کرے گا وہ تم ہوگی اللہ اکبر یہ فاطمہ کے خاندان فاطمہ کے شیر تھا جو موت سے خوش ہو رہا تھا اللہ اکبر وہ خوش ہو رہا تھا تو کیوں نہ اس کے خاندان کہے کوئی کہے کہ موت مجھے ماں کے دودھ سے زیادہ پیاری ہے موت سہے سے زیادہ شاری ہیں وہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا جیسے سنا میں پہلے ملعقات کروں گی ایک بطا مسکرائے اللہ اکبر بعد رسول آپ کا عالم یہ تھا کہ سترہ سال کے عمر اور آسا لے کے آپ چلنے لگی تھی کمر آپ کے جھک چکی تھی اللہ اکبر یہ فاطمہ پر ظلم دھایا گیا حدیثوں سن سکو گے عالم یہ تھا کہ عالم یہ تھا کہ سر پر آپ کے ایک پٹی بندی رہتی تھی سر بھی ہمیشہ درد رہن لگا تھا ایک جملہ اور میں اکثر پڑھتا ہوں کہ جہاں فاطمہ کے لقب زکیہ ہے جہاں فاطمہ کے لقب طاہرہ ہے جہاں فاطمہ کے لقب بطول ہے جہاں فاطمہ کے لقب عزرہ ہے وہ ایک لقب اور تھا جس کو آپ کے پاس بیٹھنی والی اور تھی آپ کو اس سے یاد کرتی تھی آپ کا لقب باقیت الائین تھا کہ یہ باقیت الائین آگئی بکا کے معنی رونے کے ہوتے ہیں اور آئین کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں یعنی جیسے کوئی میت مگر روئے اور اس کو دن بھر روتے ہوتے آنکھیں پھول جاتی ہیں تو لوگ اس سے کہیں اس کے سامنے یہ تذکرہ نہ کرنا اس کے سامنے فلاہ کے تذکرہ نہ کرنا اس کے سامنے اس کے بیٹے کے تذکرہ نہ کرنا ابھی فورم یہ رونے لگے گا دیکھتے نہیں بہت اپنے بیٹے کو چاہتا تھا اللہ اکبر بہت اسی طریقے سے آپ کی آنکھوں کا عالم یہ تھا کہ دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی آنسوں نکل پڑھیں گے کوئی غم کی بات فاطمہ کے سامنے نہ کرنا اللہ اکبر یہ باقی ہے تو لوگوں نے سبز پڑھتی سر پر بہتی رہتی تھی اس عالم میں اور اکثر لوگوں نے دیکھا کہ کمر پہات رکھے ہوئے آپ چکی چلا رہی ہیں ہماری جانے اور حال دی ہمارا سب کچھ قربان جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اس وقت بچوں کا یہ خیال تھا بس سنے آپ اللہ بچوں کا یہ خیال تھا کہ خیال تھا سنیے امام فرماتے ہیں کہ کم سے کم چار مرتبہ سال میں ہمارے جدہ ماجدہ کا غم مناؤ اس لئے اس کے بعد کی ملسوں میں بھی آپ آئیے چار مرتبہ کم سے کم غم مناؤ اس کے علق پوری تشریح میں کبھی آور کر دوں گا اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب شہزادی کون ہیں دنیا سے جانے لگے ہی جانے گرامی ایک مرتبہ آسماء کو بلایا کنیز کو بلایا کہا دیکھو جب میرے بچے آ جائے نا تو میں نے کھانا پکا کے رکھ دیا ہے ان کے کپلے دھو کے رکھ دیئے ہیں اور خود کنیز کہتی ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ بڑا کام کر رہی ہیں میں نے کہا آپ کو کبھی اتنا زیادہ کام مصروف نہیں دیکھا آج کیا بات ہے اللہ اکبر دو فقریں آپ کے ہیں ایزاد اکرامی جب لوگوں نے کہا آرام کر لیجئے اتنی عبادت کیوں کر رہی ہیں تو فاطمہ نے جواب دیا کہ مجھ کو عبادت کرنے میں آرام ملتا ہے اس لئے میں عبادت کر رہی ہوں اور دوسرے فقریں کہا اب میں اپنے باپ کے پاس جا رہی ہوں چاہتی ہوں کہ سب کی حق ادا کر دوں کھانا جب میرے بچوں کو کھلا لینا تب خبر دینا ہوں انہیں میں کہوں گا اے شہزاد یہ کونین آپ نے کھانے اور پانی کا انتظام تو کر دیا کنیز سے یہ تو کہہ دیا کہ بچوں کو کھانا کھلا کے خبر دینا لیکن آئے کربلا کے میدان میں ایک بچی اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے بوکی اور پیاسی بچی کوئی کھانا کھلا کے خبر نہیں دے رہا ہے ارے دورتا ہوا گھوڑا جب آتا ہے تو بچی گلے میں ہاتھ ڈال کے اپنے باپ کے لیے پوچھتی ہے کہ جب میرا باپ دنیا سے گیا تھا تو اسے پانی ملا تھا کہ نہیں ملا تھا بائیز آنے گرامی بائی مطبع حیسنین مجید سے گھر میں آئے آنے کے بعد آنے کے بعد اس بھی گھر میں آئے آنے کے بعد دسترخان بچھا کنیز نے دسترخان بچھایا کھانا لگا دیا پانی کا انتظام کر دیا کہا شہزادو کھانے کا وقت ہوں گیا ذرا کھانا کھالو شہزادے ایک مرتبہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد چہرے کو دیکھا کبھی تم نے دیکھا پہلا نوالا تو اٹھا کے میری ماں پہلے اپنے ہاتھ سے میرے موں میں جب کھلاتی تھی یا کھلاتی ہے تب میں کھاتا ہوں اس کے علاوات ہم کھانا نہیں شروع کرتے کہ ہمہ کے بغیر کھانا شروع کر لیں ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا ہوگا ہمہ نظر نہ آئی آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم ہجرے کے پاس آ کے آواز دے نا اگر آواز میں میرا جواب مل جائے تو سمجھ لینا آپ بھی جب کوئی مرتا ہے تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم پکار رہے ہیں تم نہیں بولتے ہیں بہت مرتبہ آواز نہ آئی سمجھ لینا میں بابا کے پاس سلی گئی لقائے پروردگار کے وقت آ چکا ہے بہت مرتبہ کنیز نے جا کے آواز دی آواز نہ آئی آگر اگر مرتبہ شہزادوں کو خبر دی بس سنیں علی نے بلے بلے مارکے دیکھے ان کبھی علی کی بے ہوشی نہیں ملتی خیبر فتح کی علی بے ہوش نہیں ہے سنیں آپ علی کی بے ہوشی کا تذکرہ کہیں نہیں پوری حیات علی ابن عبی طالب میں پوری حیات علی ابن عبی طالب میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ علی کسی بات سے بے ہوش ہو گئے ہوں کیونکہ پوری اپنے درد کا تذکرہ کیا اپنی مصیبت کا تذکرہ کیا کہ میرے آنکھوں میں جیسے معلوم ہوتا ہے شہتیر پڑ گیا میرے عالم یہ ہے کہ گلے میں جیسے ہڈی پھسی ہے یہ نہیں ملتا کہ علی بے ہوش ہو گئے ہوں اس لئے کہ علی جیسا بہادر تھا کہاں ایسا کہ علی اپنی ہمت کو چھوڑ دے لیکن جیسے ایک مرتبہ شہزادوں نے آگے خبر دی کہ اممہ دنیا سے گزر گئی اللہ بے ایک مرتبہ علی نے ایک چیخ ہماری مسجد میں بے ہوش ہو کے گر پڑے اس سے پہلے ایک جملہ کہا ہائے اب تک میں نے فاطمہ کے بھل پر صبر کیا تھا اب صبر کا دامان ہاتھ سے چھوٹا نہ لیواتا ہے یہ کہہ کہ بے ہوش ہو گئے بلکہ فقر عربی میں لکھے ہوئے ہیں کہ لوگ دول کے گئے وضو کا پانی لے کے آئے بلی دیت تک علی کے چہرے پر پانی چھڑتا گیا تب اس کے بعد علی اٹھے ایک مرتبہ آنکھوں کو صاف کیا گھر میں آئے وہ گھر میں آنے کے بعد اللہ اکبر بچوں کو گلے لگایا بے مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ زاکر سانی سے آؤ تذکریں بھی سنیں گے تفصیل کے ساتھ میں جلدی سے منزل تے کرتا ہوں وقت کافی ہو گیا بے ایک مرتبہ غسل دیا کفن پھن آیا دو فکریں اور کبھی علی کے میں بہوشی ملتی نہ کبھی علی کا در سے چیخ نہ ملتا ہے بے ایک مرتبہ چیخ کے باہر آئے بیٹھ کے ایک مرتبہ ہاتھوں اور آنکھوں پر رمال رکھ کے رونے لگے ایک مرتبہ ابو عزر حضفہ یمانیم اغداد نے پوچھا یا علی میں نے آپ سے کہا آپ کو ایسے چیختے ہوئے نہیں دیکھا کہا پہلو شکستہ دنیا سے رسول کی بیٹی چلی گئی جب میں نے غسل میں دیکھا تو میرا دل طلب گیا اللہ اکبر پانچ آدمی غسل دے رہے تھے اس وقت وہ تفصیل پھر انشاءاللہ بیان کروں گا ابھی تین جنواب سانے کی ملیس ہوگی نا تو بس میں جلی سے منزل تیہ کرتا ہوں جب ایک مرتبہ جنازہ تیار ہو چکا آخری دیدان کی بڑا سخت ہوتا ہے نا ایک مرتبہ چہرہ کھولا جاتا ہے اللہ اکبر چہرہ کھولا جاتا ہے زینب آئی ایک مرتبہ باپ کے چہرے کو دیکھا اب ماں کے چہرے کو دیکھا ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹی ہٹ جاؤ امم کلسوم آئی ہٹ گئی امام حسن آئے ہٹ گئے میں ہمیشہ ایک فکرہ پڑھتا ہوں نا کربلائی شہزادہ دروازے پر مچل گیا اممہ جب آج گھر میں آئے تو آغوش پھیلا کہ آج تو نہ بولایا اب جب تک آپ ایسے ہی نہ بولائیں گی آپ کا حسین کربلائی شہزادہ آگے نہ آئے گا وندے کفن ایک مرتبہ ٹوٹے میرے لال میرے قریب آجاؤ اللہ میں فرشتوں میں حل چل مچ گئی میں کہوں گا یا مولا آج آپ ماں سے غسلوں کا فن کے بعد بس تیس سکنڈ کیا تھا ایک منٹ بھی نہیں لوں گا آج غسلوں کا فن کے بعد جب لپتے تو فرشتوں میں حل چل مچ گئی لیکن ہائے شام غریبا ایک چھوٹی سی بچی بابا سے لپٹ رہی ہے کہنات کیا علم اللہ ہوگا سیعلم اللذین اظلم ایام انقلب ان یانقلبون اللہ ہم اللہ تنزع من صالح ما عطاعتنی ابدا اللہ ہم لا تشمید بیہدون ملہ حسدن ابدا اللہ ہم لا تردنی في سون استنخلصتن من ابدا اللہ ہم لا تکلی لنا سیتر فتح ابدا ربهم اکر بین شخص ملہ حسدن ملہ حسدن ملہ حسدن ملہ حسدن ملہ حسدن ملہ حسدن یا حسدن یا حسدن یا حسدن یا حسدن یا حسین 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 آئے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے میں دس دی ہاں تیرے بادوں تیری ظاہرہ نے جو ظلم اٹھائے آئے بابا تیری امت نے میرے رون کے پہرے لائے میں دس دی ہاں تیرے بادوں تیری ظاہرہ نے جو ظلم اٹھائے آئے بابا تیری امت نے میرے رون کے پہرے لائے میمبر دے سامنے تیری سند دے پرزے چن دی رئی مل سن دی رئی جل لہ تیری تیری دے بارے آئے میمبر دے سامنے میں رون دی رئی آہ س دے رے جن لو کانوں تو گل میں پڑھائے آئے بابا تیری امت نے میرے رون کے پہرے لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رون کے پہرے لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رون کے پہرے لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رون کے پہرے لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رون کے پہرے لائے آئے بابا تیری تیری دے بارے آئے میمبر دے سامنے میں رون دی رئی آہ س دے رئی جل لہ تیری تیری دے بارے بابا تیری امت نے میرے رون دی رئی آہ س دے رہے جنلوں کا نوم تو دینے پڑھائے لائے بابا تیری امت نے میرے روڑتے پہرے لائے لائے بابا تیری امت نے میرے روڑتے پہرے لائے لائے بابا تیری امت نے میرے روڑتے پہرے لائے لائے بابا تیری امت نے میرے روڑتے پہرے لائے لائے بابا تیری امت نے میرے روڑتے پہرے لائے لائے بابا تیری امت نے میرے روڑتے پہرے لائے لائے بابا تیری امت نے میرے روڑتے پہرے لائے لائے بابا تیری امت نے میرے روڑتے پہرے لائے لائے بابا تیری امت نے میرے روڑتے پہرے لائے میں دس دی ہاں تیرے باداں تیری زہرہ نے جو ذل میں اٹھائے ہائے بابا تیری امت نے مل جونت پہر لائے حق لڑ گئی ساں ظالم دیا جھڑ کا سن دی رہی حت مل دی رہی روکے کھڑی دربار چیا کے ہائے حق لڑ گئی ساں میں اٹھڑی نونک ملیا کوئی میں وانگوں دربار نہ جائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے میں دس دی ہاں تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے میں دس دی ہاں تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے حق لینڈ گئی سامن غالم دیا جھڑکا سڑ دی رئی حط مل دی رئی رو کے تیڑی دربار اچھی آتے جائے حق لے گئی ساں میں اٹھڑی نوں نہ حق ملیا کوئی میں باغوں دربار نہ جائے بھائے بابا تیری امت نے میرے لوڑ تے پہرے لائے بھائے بابا تیری امت نے میرے لوڑ تے پہرے لائے بھائے بابا تیری امت نے میرے لوڑ تے پہرے لائے بھائے بابا تیری امت نے میرے لوڑ تے پہرے لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رون سے پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے میں دست دی ہوں تیری بادوں تیری ظاہرانے جو ظلم اٹھائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے پہچانے بھی بھل گئی تیری بچھڑی دی بابا میں ہاں زہرا یا ڈلی پاک نبی دی میرے گھر نونہ جلاؤ ہائے پہچانے بھی بھل گئی تیرے نالے کے بابا سائیر ان لوکانوں میں واسٹ پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے روڑت پہر لائے میں دس دی ہوں تیرے بدوں تیری ظاہرہ نے جو ظلم اٹھائے ہائے بابا تیری امت نے میرے رونت پہرے لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے رونت پہرے لائے میں دس دی ہوں تیرے بدوں تیری ظاہرہ نے جو ظلم اٹھائے ہائے بابا تیری امت نے میرے رونت پہرے لائے پہچانی بھی بھل گئی تیری بچری دی بابا میں ہزارہ لڑلی پاک نبی دی تیرے گھر نوں نہ جلا ہائے پہچانی بھی بھل گئی تیرے نال کے بابا سہی اونا لو کانوں میں واسط پہے ہائے بابا تیری امت نے میرے رونت پہرے لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے رونت پہرے لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے رونت پہرے لائے ہائے بابا تیری امت نے میرے رونت پہرے لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رونت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رونت پہر لائے میں دس دی ہوں تیرے بادوں تیری ظاہرانے جو ظلم اٹھائے آئے بابا تیری امت نے میرے رونت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رونت پہر لائے میں دس دی ہوں تیرے بادوں تیری ظاہرانے جو ظلم اٹھائے آئے بابا تیری امت نے میرے رونت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رونت پہر لائے میں بردے سامنے تیری سند دے پورجے چون دی رئی مال سند دی رئی جلنا تیری تہری دے بارے آئے میمبر تی سامنے میں بھون دی رئی امت نے میرے رونت پہر لائے جنہ لوگ کانوں تکل میں پڑھائے آئے بابا تیری امت نے میرے رونت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رونت پہر لائے آئے بابا تیری امت نے میرے رونت پہر لائے غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر تیروں بھری کا بات تھی اور خون بھری ردا تھی اور خون بھری ردا تھی اور خون بھری ردا تھی جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے نا ہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے سہرات تیری لاحد پر دوربت کی انتہا ہے لا سارا نارلا ہے سہرات تیری لاحد پر دوربت کی انتہا ہے لا سارا نارلا ہے سہرات تیری لاحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم مالک دیا ہے چند پتھروں نے مل کر محروم مالک دیا ہے سہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر تیرو بھری کبا تھی اور بھو بھری ردا تھی تیرو بھری کبا تھی اور بھو بھری ردا تھی اور بھو بھری ردا تھی دو شان سے بجا تھا دیا پر رکھ دیا ہے سہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم مالک دیا ہے سہرا تیری لحد پر مل کر غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے سہرا تیری لحد پر سن کر غربت کی انتہا ہے سن کر غربت کی انتہا ہے خود کے بھلا بھی لو اے خود کے بھلا بھی لو اے لا کے راہے نہ چپ میں جو مرزیا پڑا ہے مرزیا پڑا ہے سارا تیری لہت پر 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 چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے چند پتھروں نے مل کر مرزیا پڑا ہے ساراً چند پتے property خیلہ پڑا ہے اسند پتھروں نے مل کر مرزیا پڑا ہے ہوا بھی روئے خود کربلا بھی روئے دن کر ہوا بھی روئے خود کربلا بھی روئے خود کربلا بھی روئے آ کے راہے نجت میں چومر سیاں پڑا ہے بارا تیری لحظ پر ضربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر باربت کی انتہا ہے آ کا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر ضربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر ضربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر باربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر باربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر باربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر باربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر تیرے ہم کی چند سطریں کامائیں گی لہد میں کامائیں گی لہد میں کامائیں گی لہد میں باکش شپیل کی ہے یہ نوحہ جو لکھا ہے باربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر باربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر زہرہ تیری لحظ پر باربت کی انتہا ہے آ سارا نار رہا ہے زہرہ تیری لحظ پر باربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے سہرا تیری لہد پر خربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے سہرا میری لہد پر خربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے سہرا تیری لہد پر خربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے سہرا تیری لہد پر خربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے سہرا تیری لہد پر چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے نا سایا ناردہ ہے سہرا تیری لہد پر خربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے اے زہرا تیری لہد پر تیروں بھر کا بات تھی اور خوب بھر اردا تھی تیروں بھر کا بات تھی اور خوب بھر اردا تھی وہ شان سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے زہرا تیری لہد پر چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر خربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر خربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے نا سایا ناردہ ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر خربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر گربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر گربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے چند پتھروں نے مل کر محروم آلک دیا ہے زہرا تیری لہد پر گربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر گربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر گربت کی انتہا ہے زہرا تیری لہد پر گربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر گربت کی انتہا ہے نا سایا ناردہ ہے زہرا تیری لہد پر گربت کی انتہا ہے سلام علیکم اسلام علیکم وعلا جمیع المستشہدین معاکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم بلفلدباس یبن امیر المومنین صاحب اللوائے بالقربحامی ضعین کبش القطیبہ العمید قمر بنی حاشم باب الحواہج ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم غریب الغرباس وغریب الزوافہ والفقرہ اسلام علیکم شمو صلی اللہ وآلہ وسلم اسلام علیکم احی المطفون بیرزتوس اسلام علیکم مغس الشیعت والزبار فی ملجدہ اسلام علیکم سلطان العرب والجمع صلی اللہ وآلہ وسلم اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتہ بہن لہول ظالک اللہم لن الاسابت اللہ تی جحدت الحسین صلواتوکا لائے وشایات وبائیات وطابعات اللہ قتل ہی اللہم لنهم جمعیان اللہم خدسو انتا اولا ظالم باللہ نمینی وابدبہی اولا ثانیا ثم ثالثا ثم اولا اللہم لن جزید ابن ماوی خامسا والعان وبعد اللہ ابن زیاد وابن مرجعان وعمر ابن سعاد وشمر وعلا ابی سفیان وعلا زیاد وعلا مروان الى یوم القیام مردیش موسیقی 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 موسیقی